بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپلٹ ایچ وی ایسی ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانڈز کے تمام مادلز کے تمام ایررس کورڈ کے علیدہ علیدہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں اور ہر علیدہ ویڈیو کے اندر اس ایررر کا ڈیٹیل میں اور پراپر سلوشن موجود ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائم اربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکیں ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج ہم جس کمپنی کا ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائیر اور اس کا ایرر کورڈ ہے ای ٹو اسی یوٹیوب چینل کے اوپر جو بھی ایرر کورڈ کے سلوشن بتایا جاتا ہے اور ویڈیو میں اپلوڈ کی جاتی ہے تو اس کا سلوشن کمپنیوں سے لیا گیا ہے اور ساتھ میں ٹیکنیکل ٹیم کی سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فارٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلی کے ساتھ چیک کریں ای ٹو ایرر کورڈ جب انڈور کے اوپر ڈسپلی پہ آ جائے تو ساتھ میں ہم نے آؤڈور پی سی بی کیٹ کی فلیشنگ چیک کرنی ہے اگر آؤڈور کی پی سی بی کیٹ کی لائٹ نمبر وان دس دفعہ بلنک کرے گی تو انڈور کے کاپر والے سنسر خراب ہو سکتا ہے اگر گیارہ دفعہ بلنک کرے گی تو آؤڈور کے کنڈنسر یوں میں لگ ہوا سنسر خراب ہو سکتا ہے اگر بارہ دفعہ بلنک کرے گی تو کنڈنسر کے بار پی لے رنگ کا ایمبینٹ سنسر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اگر تیرہ دفعہ آؤڈور کی لائٹ بلنک کرے گی تو کمپریسر کے ڈسچارج پیپ کے اوپر لگ ہوا سنسر خراب ہو سکتا ہے آپ نے ڈسپلی بھی چیک کرنا ہے انڈور کا اور ساتھ میں آؤڈور پی سی بی کیٹ کی لائٹ نمبر وان کی بلنکنگ بھی چیک کرنی ہے اگر آؤڈور کی لائٹ نمبر وان بلنکنگ نہیں کر رہی تو پھر آپ نے اور کنڈیشن دیکھنی ہے کہ ای ٹو کا ایرر اس وقت آئے گا جب انڈور کا کاپر والا سنسر خراب ہوگا یا اس کی تارٹو ٹیوے ہوگی یا اسی طرح سے فکس نہیں ہوگا یا اس کی انڈور پی سی بی کیٹ میں گریپ لوز ہوگی اس کی کنیکٹیوٹی چیک کرنے اس کی ریزسٹنس چیک کرنے نیا سنسر لگا کے چیک کرنے اگر نائر اسنسر لگانے سے بھی آپ کا ای ٹو ایرر ریموو نہیں ہوتا تو پھر انڈور کی پی سی بی کیٹ خراب ہو سکتی ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ بجلی اور گیس چارجنگ کے دوران احتیاط کے ساتھ کام کریں انہیں کام کے دوران فون کال بلکل نہ سنیں اور گزارش ہے کہ اپنی ٹیم ایسی انسٹالیشن کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ایسی لگاتے وقت گرونڈ کی آرتھ کی تار لازمی لگیا ہے کیونکہ اسے ہی نہ لگانے سے ایسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتی ہیں